اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے اقصال کا الحمدللہ رب العالمین خلاقبط للمبتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اتقاللہ حق تقاتی کالاللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر انما یکش اللہ من عباده العلماء وصدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اب مادن الجود والکرم نالحی وصف بھی وبارک حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تقریم کے لائق سامین و حاضرین دوست و بزرگ اور بھائیوں محفل شب برات کے عنوان سے اس خوبصورت رات میں اور ان ٹھنڈی ہواوں میں آپ حضرات تشریف فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شابان کی پندر بھی رات آئے تو رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو جب حضور نے کہہ دیا بیدار رہو تو پھر کسی کو سونا نہیں چاہیے بیدار رہنے چاہیے اور بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی پس جاگتا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے درود پاک پڑے عبادت کرے تلاوت کرے ذکر فکر میں رہے کچھ باتیں اس مقصد کے لیے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں تو کچھ ایسی بات کی جائے جس سے دل نرم ہو جائے دوستو قرآن مجید کی دو آیات میں نے پڑی ہیں اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمن اتق اللہ حق کا توقاتی اے ایمان والو اللہ سے درو اور اتنا درو جتنا درنے کا حق ہے درو اللہ پاک سے اور جس طرح تم کسی سے درتے ہو درنے کا حق ہوتا ہے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے اور جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے اللہ پاک نے ہمارا وہ احساس خود بیان کر دیا ہے فرمایا جب تم کسی سے ڈرتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ تم کتنا ڈرتے ہو تو پھر تم کوشش کرتے ہو کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے وہ بگڑ جائے گا نراز ہو جائے گا جو لوگ لوگ کانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے کچھ بھی ہو جائیں اشارہ نہیں توڑتے انہیں پتہ ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو لگ جائیں گے اور جہاں انہیں فکر نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو وہاں ایک روڈ دائری روڈ کہلاتا ہے اس روڈ سے پیدل چلنے والے نہیں گزر سکتے وہ کہتے ہیں جیسے روڈ سے پیدل والا نہ گزرے ان کے لئے لیے لیدہ جگہ ہے قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل آدمی وہاں سے گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزرا تھا لہٰذا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کو سڑک پہ پیر بھی نہیں رکھتے کہتے ہیں مر گئے تو بنے گا کچھ نہیں یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ میں یہ بڑا میرے لئے نقصان ہو جائے گا تو وہ ڈرتا ہے ایک چھوٹی سی بار تھا ہے کہ رات کو کوئی آدمی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے نہیں سوتا حالانکہ کوئی عرض نہیں کبھی کھلا رہ بھی جاتا ہے اور اگر کبھی رہ جائے تو جس کی ذمہ داری بند کرنے کی ہو اس کے ساتھ پھر جو رویہ ہوتا ہے گھر والوں کا یہ خوف ہے ہمارا اندر کا تو بڑی شدت کے ساتھ ہم اس شخص کو سخت سست کہتے ہیں ڈانٹتے ہیں کہتے ہیں تو انہیں خیال ہی نہیں کیا جمع پوجی لٹ جاتی تو تو یہ خوف ہے یہ ہمارا اندر کا یہ خوف ہے آپ بازار میں جائیں تو درجنوں لوگوں نے گن مین بٹھائے ہوئے ہیں ان کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے اس کی روٹی کا بند بس کیا جاتا ہے اس کے سارے ضروریات کے زندگی کو خیال رکھا جاتا ہے اور پاس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہمارے چوری ہو جائے گی اللہ فرماتے ہیں کہ تُو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے تو اس طرح کار کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے یہ جھوٹ موٹ کا ڈرہوازہ پیدا کر کے اوہو اللہ معاف کرے جی اچھا جناب ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا بد دو چار آدمیوں کی پگڑی اچھا لوں گا اس سے زیادہ نہیں ڈر لگتا ہے جی بات کرتے پندرہ بیس آزمی بس میرے کابو ہیں یہ کس قسم کر جا رہے ہیں ڈرنے کا حکم دیا اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تُو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا اس طرح ڈرنے کا حق ہے جب قیامت کا دین آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا یہاں ڈر ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو اور کچھ جگہوں پر فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں جن کو میں نے علم دیا ہے عالم ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے انما یکش اللہ من عبادِ علماء اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو خوف کا لفظ بھی استعمال کیا وَالِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَرْنَتَانَ خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے ڈرنا خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی بھی ڈرنا جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے عربی عدب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے میرے طرف دیکھئے توجہ کریں کچھ سمجھانے لگاؤ اس نقطے کو ضرور سمجھئے گا خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے خوف کا معنی بھی لیکن جب صوفیاء کے پاس جائیں نا صوفیاء جو قرآن و سلط کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں خشیت اور خوف میں فرق ہے خوف اور ہوتا ہے خشیت صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے الگ الگ چیزیں ہیں ایک نہیں بڑی خوبصورت بات ہے اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دے گی صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھئی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے مار پڑے گا یہ خوف ہے پھر سمجھ لیں ایک آدمی نے حرام کا مال کٹھا کیا ہے زندگی میں ماذا اللہ اس نے بڑے پاپ کیے گناہ کیے شراب پی بدکاری کی ماذا اللہ تعالی سممہ ماذا اللہ اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا یہ خوف ہے اور خشیت یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے عبادت کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے یہ خشیت ہے یہ خشیت ہے جو گناہوں سے ڈرے وہ خوف ہے اور جو رب کی نرازگی سے ڈرے وہ خشیت ہے جو کہہ یار میرا رب کہیں نراز نہ ہو جائے میرا رب کہیں میرا رب کہیں مجھ سے بڑی خوبصورت مثال دی میں نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے تو فرمانے لگے ایک بادشاہ نے ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آگئی تھی تو اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی رشتہ بھیج کے وقار کے ساتھ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کیا ہے بادشاہ کے شہزادے نے رشتہ بیج دیا ہے شہزادہ بیعہ کے لے دیا بیٹی کو بیس بیس کنیز آئے نوکرانیاں اس عورت کی خدمت کرنے پر لگی ہوئی ہے اس کا حکم ماننے کو تیار ہے لیکن وہ بی بی صویرے بھی رو پڑتی ہے اور شام کو بھی رو پڑتی ہے روتی رہتی ہے اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ بی بی تو روتی کیوں ہے بیس بیس کنیز آئے ہیں گھر میں سکون ہے ہر شہ ہے تو روتی کیوں ہے تو وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کے قابل نہیں تھی تو میں ڈرتی ہوں میرا سائی کہیں نراز نہ ہو جائے وہ نراز نہ ہو جائے میں قابل نہیں تھی میری اوقات نہیں تھی یہ من آنم کے من دانم میں جو ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے اس نے میری حصیت سے میری اوقات سے میرے ذرف سے میری میند سے بڑا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا میری کیونکہ اوقات سے زیادہ دے دیا تو میں ڈرتی ہوں وہ نراز نہ ہو جائے کہیں میری یہ کھیل یہ جو میں نے گھونسنا بنایا ہے یہ کہیں میرا ٹوٹ نہ جائے میرے بھائی میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء صلحاء صوفیاء عدقیاء صحابہ اہلِ بیت یہ لوگ جب روتے تھے تو یہ کوئی اس طرح اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ آج دوپیر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں رات کو اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج انہوں نے جو شکر بیچی ہے وہ شکر کے اندر بورا ملایا ہوا اس لیے نہیں رو رہے کہ آج دس پندرہ بیس لاکھ رشوت کا مال بینک میں جمع کر اس لیے تھوڑی روتے تھے یہ تو اس لیے روتے تھے کہ اللہ تو انہیں بڑا کچھ عطا کیا ہے کہیں ہم سے نراز نہ ہو جائنا یہ تو اس کی خشیت میں رو رہے تھا حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت امام جعفر صادق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیں جناب دعوت تائی کی ملاقات ہوئی تو امام جعفر صادق حضور کے نواسیں عرض کرنے لگے دعوت تائی یار میری بخشش کی دعا کرنا رب مجھے معاف کر دے تو حضرت دعوت تائی رحمت اللہ نے فرمان لگے امام صاحب آپ حضور کے نواسیں ہیں میں نے دعا کرنی ہے کہ آپ نے میرے لئے کرنی ہے تو حضرت امام جعفر صادق رو پڑے کہنے لگے یار تو نہیں کرنی ہے اور اسی لیے تو تجھ سے دعا کر آ رہا ہوں کہ کہی ایسا نہ ہو نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے کہیں کہ میں کس طرح کر تھا تو کس طرح کبان کیا ہے یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لئے دعا کر جو جتنا بڑا ہوتا تھا اتنی زیادہ خشیت ہوتی ہے اور گناہ گاہ کے تو اللہ تعالیٰ باغو کا سزا دیتا ہے آنسوی صلب ہو جاتے ہیں اس کو تو اپنے گناہوں پر رونے نہیں آتا وہ تو روتا ہے بچہ نہ ہوتا بروتا ہے وہ تو روتا ہے پیسے نہ ہوتا بروتا ہے وہ تو اس وقت روتا ہے جب اس کا مال چلا جائے اس کو تو باغو کا گناہ گار کو تو باغو کا سزا ملتی اللہ فرماتا ہے تو دنیا کے لئے روئے گا میرے لئے نہیں رو سکتا اور جو رب کریم کے بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ کہتا ہے تو دنیا سے بنیاز ہیں تیری آنکھ سے آسو جب بھی ٹپکے یا میرے لئے ٹپکنا چاہیے یا محمد مصطفیٰ کے لئے ٹپکنا چاہیے آپ اگر اس بات کو تھوڑا سا غور کے ساتھ سمجھے تو تمام مولیاء صلحات کیا یہ رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں کیا اس کی وجہ تھے نمازیں کم رہ گئی تھی روزوں میں کمی تھی فرائض ہدا نہیں کرتے تھے کیوں روتے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جناب عمر فاروق جب نماز پڑھاتے اتنا رویا کرتے تھے کہ ساتمی صفتہ کن کے رونے کی آواز جایا کرتی ساتمی صفتہ کن کے رونے کی آواز جاتی ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری حیثیت کیا تھی اور رب کریم نے ہمیں نوازہ کیا ہے آپ پڑھئے کتابیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمر جس گلی سے گزر شیطان دستہ بدل جاتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں میرا عمر جب تک دنیا میں رہے گا دوزوک کو تعلیٰ لگا رہے گا اس صائب عزد الغابہ نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو بلایا فرمایا چل میرے عمر کی شان بیان کر تو حضرت جبریل امین ایک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے نو سو سال اگر اللہ مجھے عمر دے ساڑھے نو سو سال رب عمر دے اور پھر بھی میں عمر فاروق کے فضائل بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا عمر کی شان میں نہیں بیان کر سکتا ساڑھے نو سو سال بھی اگر میری عمر ہو نبی پاک نے فرمایا پھر میرے ابو بکر کے بارے میں عرض کہ یا رسول اللہ ابو بکر کی تو بات اس سے بہت آگے کی ہے نبی پاک کتنی عظمت بیان کر رہے ہیں کس قدر زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت بیان کرتے عزت عمر کیا کہتے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے نا میری کتنی عظمت ہے وہ یہ نہیں کہتے حضور فرماتے ہیں عمر کی بڑی شان بڑی شان بڑی شان اور عمر کے پاس جب بھی کو جاتا ہے کہتے ہیں عمر آپ کا کیا مقام ہے تو عمر فرماتے ہیں میں تو اونٹ چلانے والے کا بیٹا ہوں میں تو اونٹ چلانے والے کا بیٹا ہوں میں تو اونٹ چرائیا کرتا تھا میں تو دس اونٹ نہیں سمال سکتا حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ سے کوئی پوچھتے جناب عمر آپ کا کیا حال ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ تو میرے مقدر ہیں کہ میری بہن نے قرآن سنایا تو میں در رسول تک پہنچ گیا ورنہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا کبھی جناب علی المرتضاء کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں علی تو نہ ہوتا تو عمر حلاق ہو جاتا بھائی حضور شانے بیان کرتے نبی پار کہتے ہیں میرے ابو بکر نے احسانات کیے بڑے احسانات کیے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ابو بکر کا نہیں چکایا اللہ کی بارگاہ میں ارز کروں گا یا اللہ تو ہی اسے بدلے دے اور جناب ابو بکر صدیق سے کوئی پوچھتا ہے ابو بکر آپ کا کیا حال ہے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھ سے میرے اندر کا عالم نہ پوچھو اگر قیامت کے دن اعلان ہوا نہ کہ سارے لوگ بخشے گئے ایک باقی بچا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ لا ابو بکر ہی بچ جائے گا جو نہیں بخشا جائے گا مجھے ڈر آتا ہے بھائی پن کے بیٹھ گئے لوگ لوگوں کو پوچھ کر کے دیکھیں کہتے ہیں کہ آپ آپ کیا ہے کیا ہو گیا ہے خشیت سے کامتی ہوئی روحیں تڑپتے ہوئے میرے رسول پاک کے غلام اولیاء اللہ صوفیاء اکرام کے رونگٹے کھڑے ہیں رب کریم کے خوف سے جو جتنا مالک کو جانتا ہے اتنا کام رہا ہے اتنا ڈر رہا ہے جس کی آنکھوں سے آنچو خوشک ہے مطلب یہ ہے یہ رب کو جانتا ہی نہیں اسے کیا خبر اس کا جلال کتنا ہے اسے کیا خبر اس کا عذاب کتنا ہے تو کیا جانے جب وہ پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے حضرت عثمان گنی کو تین دفعہ میرے نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے جنتی ہے تین دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عثمان گلی سے گزرے تو فرشتے بھی اس کی حیاء کرتے ہیں جناب عثمان گنی جن کو میرے نبی نے دو بیٹیاں دے کے کہا عثمان میری سو بیٹی بھی ہوتی ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی جاتی تو میں ساری تیرے نکاح میں دینے کا وہی حضرت عثمان گنی قبر پہ کھڑے ہیں حضور کے بھی سال کے بعد ایک قبر پہ کھڑے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہے دھاڑی ساری آنسووں سے بھار گئی ہے روتے ہی جاتے ہیں روتے ہی جاتے ہیں غلام کہتا عثمان یا رونا ہمیں چاہیے رونا ہمیں چاہیے جن کو کوئی بشارت نہیں اور آپ کو تو تین تین بشارتیں روتے کیوں ہو جناب عثمان گنی فرمانے لگے جس مصطفیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دی اسی رسول نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل سوچتا ہوں اگر رب کریم نے عثمان سے حساب پوچھ لیا حساب کیسے دینا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے یہ تو بات ہے جناب عمر کی یہ تو بات ہے حضرت عمر کی حضرت ابو بکر کی جناب عثمان گنی کی اور جس شیر خدا کے بارے میں نبی پاک نے فرما علی منی وانا من علی فرمایا علی اور میں دو نہیں میں علی ہوں اور علی میں ہے جن کو فرمایا من کنتو مولا ہوں آزا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی بھی اس کا علی بھی جس مولا علی شیر خدا کو یہ درجہ دیا وعلی المرتضی اٹھے نماز کا وضو کیا ہے مسلح کی جانب جانے لگے تو جناب علی کا وجود تھر تھر کاپنے لگا تھر تھر چھم چھمہ شروع برسنے لگے حضرت سیدنا امام حسن آکے بڑے اببا جی کیا ہوا فرمایا حسن ڈڑ رہا ہوں مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہیں رب علی کو دھتکار ہی نہ دے کہیں مالک علی سے حساب ہی نہ پوچھ لے کہیں اللہ تبارک و تعالی نرازگی کی نظر سے ہی نہ دے اوہ بھائی ہم لوگ اتنے دلیر اتنے تگڑے اتنے سیاہ اتنے اکل مند اتنے گلاہوں کے پیچھے پہاڑ کہ مجال ہے کوئی ایک کترہ وہ آنسو جو ہم نے سمال کے رکھے ہیں دنیا داری پہ بہانے کے لیے کبھی اپنا حساب کر کبھی سوچ روز شکوا کرتا ہے کہ اتا میرے پاس پیسے نہیں گاڑی نہیں کار نہیں کوٹھی نہیں سرمایہ نہیں کبھی سوچ جو کچھ ہے اگر رب کریم میرے اور آپ کے عمال دیکھے تو ہماری حیثیت ہے کہ وہ سارا کچھ ہمیں دیا جاتا ہماری اوقات تھی کہ وہ ہمیں دیا جاتا جو اس نے دیا ہے ٹٹول کے دیکھیں عمر گزر گئی شکویں کرتے درہ پلٹ کے دیکھیں اگر ہمارے گناہ اور ہماری نیکیوں کٹھی کی جائیں تو ہم جزا والے نہیں سزا والے نکلتے ہیں ماذا اللہ مامور غز نبی بڑا پیار کرتے تھے ایاز کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے نوازہ کرتے تھے روز کوئی نہ کوئی توفہ ملتا تھا ایاز کو کچھ حسد کرنے والوں نے کہا محمود توئی اسے توفہ دیتا ہے اور یہ جنگل میں اصلہ کٹھا کر رہا ہے یہ تیرے خلاف علیدہ سے فوج تیار کر رہا ہے کچھ وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ کے علیدہ سے بادشاہی کا دعویٰ کر دے محمود غز نبی کہنے لگے یہ کس طرح کی بات کہا تمہیں پتہ ہے کہ ایاز اثر سے لے کر رشاعتہ کہاں رہتا ہے محمود کہنے لگے یا واقعی میں نے کبھی پوچھا تو نہیں شک کا بیج بھو دیا شک کا بیج بھو دیا محمود غز نبی کہنے لگے اچھا آج میں پیچھا کروں گا تفتیش کروں گا تحقیق کروں گا کہاں جاتا ہے تحقیق کروں گا محمود غز نبی نکلے پیچھا کرنے اثر کے بعد ایاز نے جنگل کا روح کیا محمود بھی پیچھے پیچھے ہو لیے کہتے ہیں جنگل کے بیچ جاکہ ایک جھومپڑی آئی اس جھومپڑی کے اندر ایاز گئے دروازہ کھولا اندر چلے گئے مجھے بڑا غصہ تھا کہ ہر بات مجھے بتاتا ہے یہ کیوں نہیں بتائی جب ایاز اندر گئے تو میں نے زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹایا غصے کے ساتھ ایاز نے دروازہ کھولا باہر آئے میں نے کہا پیچھے ہٹ ایاز پیچھے ہٹے تو میں اندر چلا گیا محمود کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں نے اس جھومپڑی میں ایک پرانا کرتہ لٹکا ہوا دیکھا ایک ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے ہوئے دیکھے ایک چھوٹا سڈنڈا دیکھا ایک مٹکہ ایک پیالہ دیکھا میں نے ساری تلاشی لی تو چند ٹوٹی پوٹی پرانی چیزیں میں نے کہا ایاز یہ کیا ہے تو کہتے ہیں یاز کہنے لگا بادشاہ چٹوٹول کے دیکھ لے یہی کچھ ہے جو تُو نے دیکھا میں نے کہا یہ ہے کیا کہتے ہیں یاز پیروں میں بیٹھ گیا تڑپ کرونے لگا کہنے لگا بادشاہ یہ میری اوقات ہے یہ میری اوقات ہے کہا کیا مطلب کہنے لگا جس دن تیرے پاس آیا تھا تو یہ میری کائنات تھی کل آج تیری مربانیوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے میں جو تیرا غدار نہیں نہ ہوتا میں جو تیری نافرمانی نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کہ میں ہر شام آکے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں اور پھر مجھے روز رات کو میرا نفس کہتا ہے اس کا وفادار رہنا اس کا وفادار رہنا تو اس حال میں تھا جب آیا تھا اگر یہ بگڑ گیا تو پھر تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے نا محمود غزنبی نے سینے سے لگایا کہنے لگے آج تک تو بچہ بھی اس لیے ہے کہ تو اپنی اوقات نہیں بھولا ملنہ رومی کہتا ہے اپنی اوقات یاد رکھ تو کیا تھا تجھے ایک رات سونے نہ دے تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تیری وہ آنکھ لے جائے تو کچھ نہیں کر سکتا وہ تجھے معذور کر دے تو کچھ نہیں کر سکتا تیس تیس سال کے اونچے ساتھ فڑکت کے جوان اس نے فالت زدہ کر کے سطالوں میں ڈال دئیے وہ کچھ نہ کر سکے بڑے بڑے پیلوان جو کہتے تھے کہ ہم اٹھے تو دنیا اٹھتی ہے اس نے پھینک دیئے من و مٹی کے نیچے کچھ نہ کر سکے اپنی عصیت نہ بھول میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دو باتوں میں لوگ دھوکے میں ہیں دھوکے میں ہیں دھوکے میں ہیں دھوکے میں یا رسول اللہ کون سی فرمایے جو صحت مند ہے وہ دھوکے میں ہیں وہ سمجھتا ہم کبھی بیماری نہیں ہوں گا مجھے روز اسی طرح نیند آئے گی جس طرح باتی ہے میں روز اسی طرح اٹھوں گا جیسے اب اٹھتا ہوں میں جتنا ہی لمبہ چوڑا رہا ہوں گا جس طرح آج ہوں میرا حسن اسی طرح قائم رہے گا جیسے آج ہے تو دھوکے میں ہیں دھوکے میں بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے مٹی کٹھے ہو گئے فنا ہو گئے کل من علیہ فان فنا ہو گئے کوئی پوچھنے والا نہ رہا اور میرے رسول پاک نے فرمایا جو فارغ ہے جن کو رب نے اپنی عبادت کے لئے فارغ کیا اپنے دین کی نوکری کے لئے فارغ وہ بھی دھوکے میں ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں چوک اور چوراہے میں کھڑے ہیں میرے بھائی جب اپنی حیثیت انسان بھولتا ہے حیثیت بھولتا ہے پھر وہ شکوا کرتا ہے جب اپنی اوقات بھولتا ہے پھر شکوا کرتا ہے جب وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا پھر وہ شکوا کرتا ہے حضرت سیدنا امام عامش رحمت اللہ نے بازار میں کھڑے تھے تو بادشاہ کا بیٹا گزرا اکڑ کے گزرا اپنے بازو پکڑ کے کھینچا اور میں جا جا کے اپنی ماں سے پوچھ اور اپنے باپ سے پوچھ تیری اوقات کیا ہے اکڑ کے چلتا ہے جا پوچھ ان سے تیری حیثیت کیا ہے حضرت جناب سیدنا امام عامش نے ڈانٹا تو واپس آیا آگے کہنے لگا باپ وہ امام کیا کہتا تھا کہ میری اوقات کیا ہے کیا اوقات ہے میری تو باپ اور ماں دونوں گھوڑنے لگے کہنے لگے بیٹے ہمارے پاس دولت بھی تھی گھر بھی تھا مکان بھی تھا جائدادیں بھی تھی بادشاہت بھی تھی پر ہم دنیا کے دروازوں سے بھیق مانگ مانگ کے تھک گئے تھے عرش کا مالک ایک بیٹا عطا نہیں کرتا تھا ایک بیٹی نہیں دیتا تھا تڑپ گئے تھے روتے تھے سسکتے تھے پھر وہی امام آمد جنہوں نے آج تجھے گلی میں کھڑا کیا ہے اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے ہم نے کہا رب نراز ہو گیا دعا کرو ہم سے راضی ہو جائے چلو زیدہ نہیں ایک لالی ہمیں دے دے کہا امام آمد ہم دعائیں کیا کرتے تھے تو تب اللہ پاک نے تمہیں عطا کیا تھا تیری اوہ بھائی اپنی عصیت کا تو تعیون کر بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے تُو بڑا کھل کھل کے بولتا ہے اپنی عصیت کا تو تعیون کرنا دراندازہ تو کرنا یہ تُو کون تھا کہاں سے آیا ہے تیری اوقات کیا ہے یہاں لوگ ایک منٹ میں آگے نکل جاتے پلٹ کے دیکھ تو صحیح اور میرے بھائی جو بڑے لوگ تھے وہ تڑپا کرتے تھے حضرت فضیل بن نیاز رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی قہت پڑ گیا جانور پیاس سے مرنے لگے جوان بچے بوڑے نڈھال ہونے لگے فرماتے ہیں میں بھی نکلا صوفیان سوری بھی نکلے اور بھی کئی صوفیاء میدان میں نکلے دعائیں مانگی بارش نہیں ہوتی تھی فرماتے ہیں ایک جھومپڑی سے ایک سفید بالو والا اور گندمی رنگ والا ایک بوڑا غلام نکلا نے کسی کا ملازم تھا بار آیا جھومپڑی سے ہم اسے دیکھ رہے تھے وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا تھا فرماتے ہیں اس کے چہرے پر عبادت کے نشان تھے دور سے اس کا چہرہ دیکھتے لگتا تھا کوئی رب کریم کا بندہ ہے فرماتے ہیں ہم اسے اللہ کا ولی جانتے تھے اس نے دعا مانگی کہ تو لفظ پتا کیا ہے دعا کے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا مولا مجھے پتا ہے یہ جو بارش نہیں نہ ہو رہی ہے میری وجہ سے نہیں ہو رہی میرے گناہوں کی بڑی لمبی فیرست ہے بڑی لمبی لائن ہے کہنے لگا اللہ میری اکیلے کی وجہ سے سارے بغداد کو سزا تو نہ نہ دے رب کریم جوان بھوکے بچے بھوکے مائیں ترس گئیں بچے ترس گئے جان وہ پانی کے کترے اللہ گناہ تو میرے اکیلے کے ہیں اور ان سب کو سزا کیوں دیتا ہے نہ میری سزا سب کو تو نہ دے میری سزا صرف مجھے دے ان کو نہ دے کہتے ہیں ابھی اس کے ہاتھ اپھے ہوئے تھے دعا بول رہا تھا رب کریم نے فوراں بارش اتا فرما دی فرما دے کھل کے بارش برسی میں نے لوگوں سے پوچھا پتہ کرو کس کا غلام ہے کا فلاں آدمی کا حضرت فضیل بن نیاز کیتے ہیں میں شام کو گھر چلا گیا اس کے آقا سے بات کی خرید لیا میں جب اس کو خرید کے لائے گلی میں جا رہے تھے تو مجھے کھڑا کر کے کہنے لگا فضیل میں نکمہ سادمی ہوں بال بھی سفید ہے مجھ سے تو زیادہ کام ہی نہیں ہوتا کیوں تو نے پیسے خرچ کی میں اس قابل ہی نہیں تھا کیوں خریدا تو حضرت فضیل ابن نیاز کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کل جو تو نے دعا مانگی تھی تو نہیں دیکھ رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے تو تو مقبول ہے رب کریم کی بارگاہ کا تو جیسے لیے خرید کے لائے ہوں تو مقبول ہے کہتے ہیں یہ لفظ سنے تو ٹھہر گئے وہ کہنے لگے اچھا آقا مجھے پانچ منٹ کا وقت ملے گا میں نے کہا ہاں ہاں ضرور ملے گا کہتے ہیں انہوں نے وہیں نماز کی نیت باندھ لی دو رکھتے پڑی اور دو رکھتے پڑ کے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے مولا تیرا اور میرا راز تھا تو نے راز کیوں کھولا اللہ مستر نا مستریک الجمیل یا اللہ تیرے پاس پیارے پیارے پڑ دے ہیں کہ پردہ مجھے عطا کر دے مجھے اپنا رکھ مجھے لوگوں کے سامنے میرے پڑ دے نہ کھول آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ زمین پہ بیٹھے کلمہ شہادت پڑا ان کی روح پرواز کر گئے میرے بھائی جو زیادہ پریزگار تھے بڑے رب کریم کے بندے تھے ان کے تو آسو خوشک ہی نہیں ہوتے ان تو تڑپا کرتے صبح شامے ان کی روح کے گزرتے تھے اور اب کریم کی نرازگی سے ڈرتے تھے وہ کہتے تھے مالک کہیں نراز نہ ہو جائے کہیں بگڑ نہ جائے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ایک جنگ سے خوشخبری آئی تو جو خوشخبری لانے والے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے خوشخبری دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے صحابی نے آکے کہا عمر مبارک ہو جناب عمر کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے بات چیز جاری تھے کہا مبارک ہو فتح ہو گئے حضرت عمر کہنے لگے ٹھہر تو جا اس سے تو بات کر لے نرازگی سے کر رہا ہوں اب کہنے ٹھہر تو جا وہ جو پیچھے کھڑے تھے وہ شرمندہ ہو گئے اتنی سی بات ہے چودری تو بندہ بنتا ہی تھا بے جب پانچ دس کی ایک دن کے اندر بیستی کر لے پڑا لکھا تو بنتا ہی تھا بے جو دس پندرہ کو جاہل کہہ لے تو بڑا تو بنتا ہی تھا بے جو پانچ چھے کو نیچہ دکھا لے تو یہ ہماری ڈگریوں کا تو مزاج ہی بڑا مختلف ہے ہم تو عزاز والے ہوتے ہی تب ہے جب کچھ چھوٹا ہوگا تو ہم بڑے ہوگے ہم تو چاہتے ہمیں کچھ چھوٹا ملے کسی کو چھوٹا کر کے اس کے قد پر سوار ہو کے بڑا ہونا چاہتے اتنی سی بات تھی کہ ٹھہر جانے جاہر پہلے اس کی تو سن لینے دے وہ شرمندہ ہو گئے صاحب جب وہ شرمندہ آبے تو سید نفاروں کے آدم دوڑے گئے صاحب وقت نے گارہ تھا کیچڑ تھا اس گارے میں سر رکھا سجدہ کرنے لگے اٹھے کہنے لگے مولا اپنے عمر سے نراز نہ ہو جانا یہ کل تحکون چرایا کرتا تھا راج تیری مخلوق کو شرمندہ کرنے لگ گیا یہ اپنی عسیتی بول گیا اسے خبر ہی نہیں کہ یہ کیا تھا یہ آج تیری مخلوق کو شرمندہ کرتا ہے اللہ اپنے عمر سے نراز نہ ہو جانا وہ شخص کہتے ہیں پیچھے آکے کھڑا رو رہا ہوں میں نے کہ عمر کیا کر رہا ہوں فرما ہے نہیں یار میں نے تجھے شرمندہ کیا ہے یہ میں بھول گیا تھا کہ میں کیا ہوں بھائی اپنی عسیت کا تعیون کریں آؤ آج اپنی عسیت کا تعیون کریں دیکھیں ہم کہاں تھے کہاں بیٹھے پلٹ کے دیکھیں کیا تھے ہم کیا ہیں راتیں کہاں گزرتی ہیں صبح کہاں بیٹھتی ہیں ایک لمحے کے لئے پلٹ کر اپنے ظلم زیادتیاں جھوٹ غیبتے بےہیانیاں اپنی زندگی کے امور کا اگر ہم یک نظر جائزہ لیں پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو حضرت جناب سیدنا غوث آزم جلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اگر لوگ اپنے گناہ یاد کریں تو وہ پریشان ہو جائیں کہ ہمیں پانی کا کترہ کیوں مل رہا ہے وہ اگر اپنی غلطیاں یاد کریں تو انہیں احساس ہو کہ ان کا سانس کیسے چل رہا ہے بھائی اگلی بات سنو گے تو اور اران ہو جاؤ گے حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے آپ فرمایا کرتے کہ اب خیال آتا ہے اب سوچ آتی ہے کہ رب قریب نے کتنی ڈیل دی ہوئی ہے ہم ہیں کہ سمجھتے ہیں یہ میری اکلمندی کا کمال ہے کہ مجھے سارا کچھ نافرمانی کے باوجود بھی مل رہا ہے بھائی خشیت تیلا ہی پیدا کریں جتنا بندہ بڑا ہوتا تھا اس کے دل میں خوف بھی اللہ کا وہ جانتا تھا حضرت امام عاظم ابو عنیفہ بیٹھے تھے تو ایک بی بی فتوہ پوچھنے آئی بی بی روز خامن سے مطالبہ تو کرتی ہے فلان چیز چاہیے فلان چیز چاہیے اللہ کرے وہ یہ مطالبہ کرنے لگ جائے کوئی شہنی چاہیے جو چاہیے حلال کا چاہیے آمین تو کہہ دیں اللہ کرے بی بی یہ مطالبہ کرنے لگ جائے سوکھی روکھی چاہیے پر چاہیے مجھے جائز دینا بے شک ایک وقت دینا اللہ کرے یہ مطالبہ ہونے لگ جائے شب برات کی بڑی مقدس رات اللہ کرے اس رات یہ مطالبہ ہونے لگ جائے ایک بی بی آئی خاتون چرخہ کاتی ہے سوت بناتی ہے حضرت امام صاحب سے مسئلہ پوچھنے آئے کیا مسئلہ پوچھا اس نے کہنے لگی حضرت جی میں نا رات کو اپنی چھت پہ بیٹھ کے چرخہ کارتی ہوں سوت بناتی ہوں چودمی رات کا چان جب چڑا ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں میں چرخہ کارتی ہوں کئی دفعہ نا بادشاہ کا لشکر میری گلی سے گزرتا ہے بڑے بڑے لالٹین انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے روشندان بڑی بڑی ان کے اندر روشنی ہوتی ہے تو حضرت جی کئی دفعہ نا وہ جب گزرتے ہیں تو ان کی روشنی میں میں بھی کچھ سوت بنا لیتی ہوں مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اس روشنی میں میں جو سوت بناتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے جائز ہے کہ نہ جائز ہے اس کی روشنی میں حضرت امام عاظم نے اللہ اکبر کا اور چھم چھم آنسو گرنے لگے حضرت امام صاحب نے اپنا گریبان پکڑا اور کھینچا کمیز پھٹ گئی کہنے لگے بی بی مشرہ چھوڑ تو پہلے بتا تو ہے کون کہنے لگی میں حضرت بشر حافی کی ہمشی رہا ہوں میں حضرت بشر حافی وہ جو درویش ننگر پیر نے پھٹتا رہتا بغداد کی گلیوں میں میں سوزیم بھائی کی بہن ہوں بشر حافی کی ہمشی رہا ہوں حضرت امام عاظم فرمانے لگے کوئی اور بی بی آتی تو اس کے لیے جائز تھا چونکہ وہ جان بوجھ کے تو کسی کی روحسنی نہیں استعمال کرتی خود آتی ہے کوئی اور آتی تو جائز تھا تیرا مقام بڑا ہے تیرے لیے جائز نہیں تیرے لیے جائز نہیں تو اپنی عصیت کا تعین کر یہ تیرے لیے درست نہیں بھائی بڑا تو تو تب ہوگا جب تیری احتیاط بڑی ہو جائے گی بڑا تب ہوگا جب تیرا تقوی بڑا ہو جائے گا بڑا تو تب ہوگا جب تُو حلال آرام کے معاملے میں باریک باریک چیز کا خیال دکھے گا اور اگر تُو کہے خیر ہے دیکھی جائے گی ساری دنیا کر رہی ہے ساری زمانہ کر رہا ہے خلاں بھی کر رہا ہے وہ خدا کے بندے یہ کس طرح کا معاملہ ہے یہ کس طرح کی جمہوریت ہے اپنے آپ کو سمجھائیں میرے عزیز خشیت والی زندگی پیدا کریں تقوی والی زندگی پیدا کریں ہم لوگ ایسا وقت گزار رہے ہیں اور یہ یاد رکھنا ہمیشہ انسان دنیا میں آتے ہیں اس شہر کے بہت سارے لوگ ہو گزرے علماء مشایق صوفیاء تاجر زمیدار آپ کسی بھی شعبے میں ٹٹولیں گے تو آپ کو کئی نام ملیں گے اس شہر محبت کے دھیروں لوگ ہو گزرے اور یہ کہانی ہر شہر کی ہے آج میں اور آپ یہاں بستیں کچھ وقت کے بعد ہم داستان ہوں گے امام شافیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک شہر سے گزر رہا تھا تو میرے پیر کو ٹھوکر لگی میں نے زمین کھو دی تو ایک کھوپڑی نکلی کھوپڑی نکلی تو اس کے اوپر تاج بھی تھا ماتے میں نے شہر کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے تو کہنے لگے یہ بادشاہوں کا قبرستان ہے اس میں غریب دفن تو نہیں ہو سکتا تھا دفن تو بادشاہوں کا خاندان ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں مٹی ڈالنے کوئی نہیں آتا اب یہ سیدھی سڑک بن گیا بھائی کبھی پلٹ کے دیکھ ہزاروں لوگ آئے اس روڑ سے کروڑوں لوگ گزرے اور مندل کو چلے گئے لوگوں نے یاد نہیں رکھا آپ اپنی اسے کا آپ عمل کرنے آئے ٹھیکے دار نہیں ہے کوئی اپنی اولاد کا بال بچے کا بہن بھائی کا حق ضرور ہے ان کے لئے محنظ ضرور کرے گا لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اب بڑا ذمہ دار ہوں تو میں نے بیس کروڑ بینک بھر کے جانا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا فرمانے لگے بیٹو تمہارا باپ بزدل تھا تمہارے لئے کچھ کر نہیں سکا کہ اب با جی کیا ہوا فرمانے لگے بیٹے میں بزدل تھا جہنم سے ڈر گیا تمہارے لئے کوئی بینک بیلنس کٹھا نہیں کر سکا میں تھوڑا دلے روتا دوزک سے نہ ڈرتا تو تجوریاں بھر کے جاتا پرانے بادشاہ محل شوڑ کے گئے ہیں پر میرے پاس کچھ نہیں ہے بادشاہ ہونے کے باوجود میں فقیر ہوں خالی آ جا رہا ہوں بزدل جو تھا آپ نے جب یہ لفظ کہے تو بچے رونے لگے کہنے لگے اببا جی ہمیں تو فخر ہے ہمیں تو فخر ہے جس گلی سے بھی ہم گزرتے ہیں کپڑے ہمارے سادے ہوتے ہیں پر لوگ دکانے چھوڑ کے ملتے ہیں کہتے ہیں نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے یہ بڑے مرکبے والے باپ کی اولاد جا رہی ہے بھائی یاد رکھیں خشیت اللہ ہی پیدا کریں نہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کریں اگر آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے اگر آپ نے ایک کروڑ روپیا نجائز کم آیا ہے تو وہ اللہ آپ کے بچے سے نہیں پوچھے گا بیوی سے نہیں پوچھے گا بہن بھائی سے نہیں وہ آپ نے جواب دینا ہے آپ نے اپنے احوال پر غور کریں آشب برات ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اتنی بخشش ہوگی مدینہ میں سب سے زیادہ منو قلب کا قبیلہ بکرییاں پالتا ہے ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا اس کو توبہ کی رات کہا جاتا ہے توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ غلطی آپ کا ملازم کتنی بار غلطی کرے تو آپ رکھ لیتے ہیں ایک دن میں سو دفعہ کرے تو گنجائش ہے اس کو رکھنے کی اللہ رکھ لیتا ہے کہتا تو توبہ کار ہے گنجائش میرا خیال ہے جو دس بار بھی کرے اس کے لیے بھی گنجائش ہے اس کے لیے بھی گنجائش ہے استاد باپ ہوتا ہے بچے سے غلطی ہو جائے تو کتا تجھے ارجانہ برنا پڑے گا بچے لگے نہیں ہوتے سکولوں میں جرمانے لگے ہوتے ہیں چھٹی کا لیدہ ہے فلان کام کا لیدہ ہے حالانکہ باپ ہے بھائی اللہ فرماتا ہے تو توبہ کار اور توبہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ اس آدمی نے کل پانچ نمازیں نہیں پڑھنی اس کا آج توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے توبہ کا کیا مطلب ہے کہ میں آندہ گناہ تو جوں سویرے پانچ نمازیں نہیں پڑھنا چاہتا کہتا کہ کل زور نہیں پڑھنی چلو فجر تک جاگنا فجر پڑھ لوں گا تو اس نے توبہ کی ہے ایک کوئی مزاق ہے استغفراللہ 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 ماف کر دے سویرے تو مسجد آئے گا بھئی آپ کسی جگہ ہم ساتھے لوگ ہیں دیارتی لوگ یہ مارا دیارت کا محول ہے بچے کو مارتے ہیں نا مدرسے والے کو تو ہم کہتے ہیں دوبارہ کرے گا تو کیا کہتے ہیں اگو تو جب بچے کوئی تو اسی تپڑ دو مار لو میں سویرے پھر کرنا لے تو اس کو معافی ملے گی یہ کیسی معافی ہے کہ سویرے میں نماز نہیں پڑھنی زور کی لیکن یا اللہ معاف کر دے یہ جھوٹ ہے یہ دھوکہ ہے یہ مزاق ہے مزاق نہیں کرے اور بندہ کوئی شہانہ ہو تو مزاق برداشت نہیں کرتا اور ماذا اللہ استغفراللہ رب کریم کے ساتھ مزاق یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے اور سویرے جھوٹ پھر بولنا ہے اٹھتے ہی تو یہ کیسی توبہ ہے توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ تو توبہ کو سمجھے تو سیئی نہ میرے بھائی توبہ کو سمجھے تمام صحابہ کیونکہ شراب حرام نہیں تھی تو ہر آدمی پیا کرتا تھا جب حرام ہو گئی تو پھر کسی نے موہ نہیں لگایا توبہ ہو گئی تو پھر ہو گئی پھر معاملہ ختم ہو گئی پھر کبھی قریب حضرت مرصد بن نبی مرصد البغبی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور کے صحابی ہیں آپ فرماتے ہیں میرے اندر ایک گلتی تھی میرے بہت ساری خواتین کے ساتھ دوستانہ تھا نبی پاک کی بارگاہ میں جب میں گیا اسلام کی بائد کی تو حضور نے فرمایا تیری نظر جھکی رہنی چاہیے خبردار کسی عورت سے تیرہ کہتے کہ نصیت نبی پاک نے کی آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کو اس طرح سمجھایا اس طرح سمجھایا کہ عورت نے اگر میرے پاس آکے کھڑی ہوتی تھی تو میرے اندر کا وجود کہتا تھا کہ وہ ہی نہیں سکتا میری توجہ جائے اس لیے کہ توبہ کی ہے اب دوبارہ ادھر توجہ جا سکتی میرے بائی توبہ کو اس کے مفہوم کے ساتھ توبہ کریں یوٹ نہیں بولیں گناہ نہیں کریں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار پڑھا کرو میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں حضور کہتے ہیں میں دن میں حضور سو دفعہ دن میں استغفار کرتے ہیں امام حسن کے پاس ایک شخص آیا کہ میرے پاس اولاد نہیں فرمایا استغفار پڑھا ایک پھر آگیا اس نے کہا حضور میرے پاس روزی نہیں فرمایا استغفار پڑھا ایک اور آیا اس نے کہا حضور بیماری بڑی ہے گھر میں فرمایا استغفار کر آپ کے صاحب زادے بیٹھے تھے کب بجی جو آتا ہے آپ استغفار ہی بتاتے ہیں آپ فرمانے لگے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب راضی بڑھا ہوتا ہے تو میں نے سب کو توبہ کا وظیفہ بتایا ہے جس کی جو بھی مجبوری ہو اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا کر دیتا ہے اللہ اس پہ نظر رحمت کر دیتا ہے اپنے آپ کو تبدیل کریں نماز کو اس کی حقیقت کے ساتھ پڑھا کریں اس کی حقیقت کے ساتھ نماز کو پڑھیں پانچ وقت مسجد میں آزری دیں چھوڑ کے سارے کام سارے کام چھوڑ کے باقی سارا کچھ بات نہیں آپ کا رشتہ لوگوں کے ساتھ زندگی کا ہے موت کا نہیں ہے آپ خود دیکھ لیں جن کے بزرگ چلے گئے وہ ڈیلی جاتے ہیں کبرستان کل وہاں بیٹھتا ہے دو گھنٹے جا کے والد صاحب ہیں دادا جی ہیں نانا جی ہیں دیکھا کبھی کسی کو صبح گیا ہو شام آیا ہو یہی عالم آ رہا ہوگا بلکل کوئی نہیں جائے اور پھر جب کوئی انتقال کر جاتا ہے نا تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اببا جی کو غسل دے لو کہتے ہیں میت کو غسل دو ماں آنکھوں کی ٹھنڈوک ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں لاش کو اٹھاؤ جنازے کو اٹھاؤ آپ کے رشتے ناتے ختم ہو گئے ختم ہو گئے اگر آپ نراض نہ ہوں تو مجھے جنازے پڑھانے کا موقع ملتا ہے ایک دو بات ارز کرتا ہوں اس کے بعد ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ دعا ہوگی جنازوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں جنازے سے محسوس کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جنازہ ہونے کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا تھا کام جی ہو گیا اور وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صرف یہی جنازہ ہے اسی نے فوت ہونا تھا ہم تو بچے ہوئے ہیں قرآن پاک سے محبت کرنا قرآن پاک پڑھنے والوں سے پیار کرنا قرآن کے مدارس کو آباد کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے ہم ایک مدرسہ چلاتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے بڑا کٹھن ایک تو تنقید کی نظر بھی سب سے زیادہ اداروں کی طرف ہوتی ہے اور سب سے کم تعاون بھی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے مجبوری کے ساتھ ادارے وقت گزارتے ہیں اپنا رجحان مدارس کی جانب کریں اور دین سیکھنے کی طرف رجحان کریں قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھیں قرآن مجید صحیح سمجھنا سیکھیں اور پھر میرے بھائی جو آیات آپ کو ضروری ہے نماز جنازہ ہے وضو ہے غسل ہے آپ کے روز مرہ کے معاملات ہیں وہ کچھ اچھی کاری سے اہل سنت کے کسی شخص سے ان کی درستگی کرائیں اپنے معاملات پہ گوھر کریں یہ ان کتانیوں سے بار آئے قرآن پاک سے محبت کریں اور دین داروں کے ساتھ جڑیں ایک گزارش آپ سے اور کرنی ہے اس کو بھی کھلے دل کے ساتھ سنیے گا کھلے دل کے ساتھ یہ شب برات کی رات ہے اور میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات کرنا ضروری سمجھتا ہو آپ کسی پیر صاحب سے ملیں کسی آستانے پہ جائیں یہ کچھ گزارشات ہیں بعد میری ختم ہو گئی وہ کر کے میں دعا کرنے لگا ہوں تو شریعت اسلامیہ کا ضرور پاس اور لیاز کریں یہ دیکھیں جس صوفی کے پاس درویش کے پاس جس کو آپ پیر سمجھ رہے ہیں اسے کوئی قرآن دیس بھی آتا ہے وہ کسینت شریعت کا بھی پبند ہے میری اپنی جماعت سے ہاتھ بان کے گزارش ہے خدارہ اب بس کر دیں بڑی طبعی ہو گئی اور لمبی چوڑی ہو گئی تھک گئے ہم کہہ کہہ کے لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو آلہ حضرت فاضد بریلوی نے لکھا ہے ادھر دیکھیں آلہ حضرت نے لکھا ہے کندوں تک بال رکھنا جائز ہے کندوں تک کندوں سے نیچے رکھنا حرام ہے کیسے اس شخص کو لوگ پیر مان لیتے ہیں اس نے داڑی سنت سے چھوٹی رکھی ہوئی ہے بال بڑے رکھی ہوئے ہیں یہ ملانگ صاحب ہیں ان تماشوں سے باہر آ جائیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں ہم دم کے قائل ہیں درود کے قائل ہیں میں سارا دن پتہ نہیں بیسیوں تعویز لکھ کے دیتا ہوں ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے یہ چیزیں جائز ہیں ان کی شریعت میں اصل ہیں دلیل ہیں لیکن کل دین یہ نہیں ہے اپنے آپ کو بچائیں اور علم کی طرف رجوع کریں تقوی کی طرف رجوع کریں ان ظالموں سے بحروپیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں جو ہمیں روز آکے کہتے ہیں یہ تمہارا پیل تو یہ تمہارا پیل جب ہم خود کہہ رہے ہمارا نہیں تو ہم کسی شرابی کبابی کو اٹھا کے کہہ دیں یہ تمہاری جماعت کا بندہ ہے تو تم رکھ لوگے کہو ہم اگر کہہ دیں تمہاری جماعت یہ درست دیتی ہے تو تم مال لوگے یہ کیا بات ہوئی اگر کسی جماعت کا کوئی شخص غلط ہے اور ہم درباروں والے نہیں ہم تو مسجدوں والے لوگ ہیں دربار تو ایک زمنی چیز ہے بانگوی جائے تو ٹھیک ہے ورنہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہر مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے تو اندر دربار ہی بنا ہو گیا جنت کھلی ہو گیا اوپر بلڑنگ بننا اتنا ضروری کام مربانی فرمائے ایک تو اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں رمضان شریف آئے گا اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور جب کسی دینی مجلس میں جائیں تو روح کی دنیا لے کر کے جائیں کچھ سیکھنے کے ارادے سے جائیں کچھ درس لینے کے ارادے سے جائیں جمعہ پڑھیں دروس سنیں تو کچھ لینے کے ارادے سے جائیں اور دین کی خدمت میں اپنے اسے ڈالنے کی کوشش کریں اس سے صرف چندے کا معاملہ نہیں اس سے مرادی ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے بچے کو اپنے آپ کو دیندار بنائیں یا آپ کا دین میں حصہ ہوگا یا آپ کا دین کے ساتھ تعبن ہوگا آخری بات میرے بھائی آپ از راہ سے یہ ہے اس کو ضرور سمجھیں خواتین کو پردے کا پبند کریں ان کو پردہ داری سکھائیں پردہ شریعت میں ضروری ہے اور جب آپ دے عورت نہیں ہوگی اس کا خامد ہوگا اس کا باپ اور اس کا اگر بھائی بڑا سربراہ ہے تو وہ جواب دے ہوگا کہ عورت بے پردہ کیوں نکلتی ہے تہذیب کے نام پر بد تہذیبی نہ کریں خبردار کوئی ایسا کامل نہ کریں جسے اللہ رسول اللہ راز ہو ان کو پردے کا پبند کریں بغیر برکے کے بغیر مکمل نکاب کے بلکل عورت کو اجازت نہ دیں گھر سے نکلنے کی سختی کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارا تعلق یورپ کے ساتھ نہیں ہمارا تعلق خاتون جنت حضرت فاطمہ تزارہ کے ساتھ ہے ان کو پبند کریں اور یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ دا ہوں مرد ذمہ دار ہے اگر اس کی عورت باپردہ نہیں ہے وہ ذمہ دار ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی اور شب برات کی راحت اتنے لوگ گواہ ہیں کہ یہ پیغام آپ کو پہنچایا گیا آپ کو پہنچایا گیا آسمان زمین اور ہوا گواہ ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچائی گئی کہ ہمیں ان کو پردہ کرانا ہے ذکر ہوگا ذکر کیا ہے ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیز میں فرمایا رب کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کھل کھل کے اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو تھاک سے جاتے ہیں تھاک کے ذکر نہیں کریں ذکر کریں تو پوری دل جمعی کے ساتھ سرور کے ساتھ حضرت کیا ہے یہ کیف کیا ہے میرے بچے چھوٹے مجھ سے کہتے ہیں ذکر لمبا کرایا کریں بیٹا اکثر مجھے کہتا ہے ذکر جو ہے نا وہ جب آپ بڑا لطف آتا ہے ذکر میں ذکر تو ایک کیفیت ہے لگ جائے تو اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے تو ذکر کریں اللہ کا دروش شریف پڑھیں دعا کیا ہے آج لائٹ کو بند کر کے جب ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے دعا ہوتی ہے تو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مجمع میں نہیں بیٹھے یا اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھے ہمیں تو ساتھ والا دیکھ نہیں پا رہا دعا مانگیں اور اللہ سے مانگیں تو کھول کے مانگیں اور آج اگر ہو سکے نا تو کوئی ایک آدھ کترہ گرائی دے میرے نبی پاک نے فرمایا میں فیلم میں چند لوگ بھی رو پڑھیں تو سب کا کام بن جاتا ہے آپ میں سے کوئی نیک آدمی ایسا ہوگا تو ہمارے جیسے کئی گناہگاروں کو ساتھ اللہ اس پہ فضل فرمائے گا یہاں ذکر کے بعد دعا ہوگی دعا کے بعد پھر سلام ہوگا پھر ایک دفعہ آخر میں دعا ہوگی پھر آپ کو کچھ وقت دیا جائے گا انفرادی طور پر نفل ادا کرنے کا چار چار چھے چھے نفل پڑھ کے نئے سیرے سے تازے ہو کے آپ حضرات تشریف لائیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی یہاں لنگر کا بندوبست ہوگا آپ حضرات کے لئے ماں حضر جو کچھ ہے آپ کو پیش کیا جائے گا کوشش کریں روزہ رہی جائے صبح کا ویسے بھی پریکٹوس ہوگی رمضان کی اور شابان میں زیادہ روزے رکھنا میرے نبی پاک کی سنت بھی ہے اس لئے ضرور کوشش کریں کہ سہری کا بندوبست ہے تو آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہماری سازری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے